سلام علیکم میں ایک نئے وی بلوک کے ساتھ پھر حاضر ہوں بہت عصے کے بعد کبھی بہت دل چاہتا اور کبھی بالکل نہیں چاہتا خیر انیوے میں شروع کرتا ہوں آج ایسا ہوا کہ ہمارے گھر کا گاربیٹ جو ہے وینز وینزدے نائٹ کو ارلی مورننگ تھزدے کو سینیٹیشن والے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور ہم سنڈے کی نائٹ کو رکھتے ہیں تو منڈے ارلی مورننگ اراؤنڈ فور اکلاک سم ٹائم ہمیں نہیں پتا کس اٹھا کے لے جاتے ہیں مگر لاس ون ویک سے گاربیٹ ہم رکھتے ہیں اٹھایا کسی نے نہیں تو اٹھواز ہیپن فرس ٹائم مطلب کبھی لائف میں ایسا نہیں ہوا کہ بہت حیران کن تھا تو آج صبح میں نے پھر گاڑی نکالی اور میں نے چیک کیا کہ کہ ہمارا ہی نہیں اٹھایا یا کہیں اور نہیں اٹھایا کیونکہ یہ تو ٹیکس میں جاتا ہے ہم اس کی کوئی لگ سے تو کوئی منتری یا کوئی فیس وغیرہ نہیں ہے تو میں نے نوٹ کیا کہ کراوز دے سٹیٹ جو ہاؤسز ہیں ان کا تو اٹھا ہے ہمارا نہیں اٹھا اور ہماری پوری روہ کا نہیں اٹھا جو بہت دور دور گھر ہیں کافی فاصلہ ہے تو دیکھنا بھی اچھا پھر بڑا عجیب لگتا ہے کہ آپ گاڑی روک کے کسی کے گھر کے سامنے کین چیک اس کا گارویج کین چیک کریں بٹ آئی ڈیڈ اٹھ پتہ چلا کہ ہماری روہ میں نہیں اٹھا ہے تو ہمارے دوست ہیں جو بہت سوشو پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں لوکل امریکن پولیٹکس میں ان کا نام ہے نیر امام فارمیسٹ ہے بہت ہی کیمولیٹی کے لیے ہیڈپول ہے تو میں نے ان کو کال کیا کیونکہ کبھی ہمیں تو کوئی کام ہی نہیں پڑا کسی کانگریسمنٹ سے یا کسی کانسلمنٹ سے انٹرویوز وغیرہ کے لیے جانا ہوا بلکہ میں جس کاؤنٹی میں صرف کاؤنٹی میں رہتا ہوں اس کے ایگزیکیٹیو کا میں انٹرویو کر چکا ہوں کافی سالوں پہلے انہی نیر امام صاحب کے جن کا میں نے ابھی نام لیا ان کے ثروب مگر میں نے مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی تو میں نے انہیں فون کیا میں نے کہا وہ نیر بھائی ایسے سے ہوا ہے اور گھر میں ہیڈا ہے کہ یہ یا حیرت تو انہیں کہ میں تو آپ کو ایک نمبر بھیجتا ہوں اس پہ ان کو سینیٹیشن کا انہیں کال کر لیں میں نے کال کیا پہلی بیل پر فون اٹھا ہے خاتون نے میرا نام پوچھا میرا ایڈرس پوچھا میں نے پورا ڈیٹیل سے اس کو سارا بتایا تو شیواز آنسو شاکد ان سرپرائز تو اس نے کہا کہ let me find out and i'm going to be investigate this and i'm sending the officer who enforce all these things میں نے کہا کہ اس کے بعد تھوڑی دربا اس کی کالا گی کہ we are keep working on it and don't worry tonight anytime anyone come and pick up your garbage or میں نے کہا only mine or اس نے کہا don't worry we'll be arranging all of these مگر اس نے مجھے ڈیٹیل نہیں بتائی کہ اندر کیا کہانی ہے نہ مجھے جاننے کیوں خواہش ٹھیک تو دیکھیں یہ ہے good governance لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ امریکہ کا compare پاکستان سے کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بھائی کوئی ان کے پاس کوئی extraordinary دماغ ہے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے آپ انٹرنیٹ بھی use کر رہے ہیں آپ whatsapp بھی use کر رہے ہیں آپ facebook بھی linkedin سے لے کر instagram سب کچھ use کر رہے ہیں مگر یہ چیزیں سمجھنے میں آپ کو problem ہے خیر یہ بیل دوسری طرف چلی جائے گی دیکھیں جب یہ خان حکومت بننے کی امیدیں پیدا ہو رہی تھی تو میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو پہلے دن سے ان کے ایجنڈے کا اور ان کے طریقہ کار کا اور ان کی حکومت کا ناقد بھی تھا اور محالب بھی تھا میرے اپنے ہی حلقے میں میرے شناسوں میں بہت پڑے رکھے لوگ بظاہر پاگلوں کی حد تک جنون کی حد تک عقیدت کی حد تک خان کو سپورٹ کرتے رہے اور جو میں نے نوٹ کیا وہ زرداری صاحب کی پیپس پارٹی کی یا شریفوں کی یا مسلم دین کی نفرت مایوسی میں یہاں تک پہنچے تو ان سے کہا کرتا تھا کہ دیکھیں نفرت کے انجام میں نفرت کے بدلے میں اگر آپ کسی کو سپورٹ کریں گے تو اس سے فائدہ نہیں پہنچے گا نقصان پہنچے گا میں اس فلاسفی کا بالکل قائل نہیں ہوں کہ دوست کا دشمن کا دشمن جو ہے دوست ہوتا ہے اگر دشمن کا دشمن بھی برا ہے تو وہ دشمن ہی ہے یہ تھوٹ ہمیں چینج کر لینا چاہیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک برا آدمی ہے تو میں اس بنیاد پر اس سے مل جاؤں کہ وہ میرے دشمن کا دشمن ہے میں نہیں سمجھتا اینیوے اب صورتحال دیکھیں ڈیر سال ہوا ہے جیسے آئے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے پنجاب کا نہیں پتا مجھے کے پی کا نہیں پتا میں کراچی کا تو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ چودہ سیٹوں میں سے بارہ سیٹیں چھینے گئیں ایم کی ایم بہت بری ہوگی بڑی خراب ہوگی ہاں میں یہاں پر آئے ایک چیز وار بھی کے لیے کرتا چلو میرے جاننے والے تو جانتے ہیں جو مجھے پڑھتے رہے ہیں جو مجھے پرسنل لیبل پہ جانتے ہیں کہ میں ایم کی ایم کے بھی بترین مخالفوں میں سے ہمیشہ رہا ہوں ڈے ون سے جیسے پیپس پارٹی مسلم لیگ کا پیپس پارٹی کا اور آج تحریک انصاف کا ہوں کیونکہ میں پورے اسٹیٹس کو کے نظام کے خلاف ہوں میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھتا نہ آدھے کی کوئی توقع مجھے نظر آتی ہے اسی لیے میرا لہجہ بھی تلق ہو جاتا ہے کہ جب بھی آپ مسلم لیگ من کی پیپس پارٹی کی یا کسی اسی کی مخالفت کریں تو ہمارے پنجابی بھائی فوراں ایم کیم نکال کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں اردو سپیکنگ دیکھ کر مجھے حسی بھی آتی ہے غصہ بھی آتا ہے کہ میں اردو بولتا ہوں اس لیے الطاف سین آپ کو ہی بات کر لیں وہ فوراں آپ کے سامنے الطاف کو لاکر رکھ دیں گے کہ یہ بھی تو ہے ہاں بھئی ہے ہمیں پتہ ہے میں تو کہتا ہوں کہ جب جو ہمارے ملکی جو ہمارا ملکی نظام ہے جس طرح اسٹیٹس کو قائم ہے وہاں ایم کیم ختم ہو بھی جائے تو نئے نام سے آ جائے گی فاشرزم میں ایسی تنظیمیں بنتی رہتی ہیں اور بنتی رہیں گی میں ایم کیم کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے اس کے ایجنڈے سے ایک لفظ کے بھی کہیں پر بھی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے مگر مجھے پتا ہے وہ انپلیمنٹ نہیں کر سکتے تھے کم زور لوگ تھے اور میں علطاف صاحب کے بارے میں کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا میری سوشل میڈیا پہ میرے آرٹیکل میری پوسٹ اور میرے اخبار کے چھبیس سال کے سب کچھ موجود ہے سب کو پتا ہے خیر اینیوے آج دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ ذرائی پالیسی ناکام ہو گئی ٹیکس پالیسی ناکام ہو گئی جو مہنگائی وہ سب میں اس پر ذکر نہیں کروں گا سب کو پتا ہے دیکھیں ہمارے دوست کہا کرتے تھے کہ سب خراب ہوں گے مگر وہ اکیلا خان ایماندار ہے وہ سب کو ٹھیک کر دیا میں کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک صحیح اور باقی سب نیچے خراب ہو جنہوں نے implementation کرنی ہے اگر وہ خراب ہے دی پھر سب سے دلچیز بات یہ ہے کہ ان سیاستدانوں کی اور ہماری establishment کی لڑائی میں ناکر شاہی کی ایاشی نہیں اس سے کوئی کوئی دو گناہ چیز کہی ہے وہ ان کے ہاتھ لگ گئی ہے وہ کام ہی نہیں کرنے چاہتے وہ اس سے پیسے بناتے ہیں انہیں کوئی ریاست سے دلچسپی نہیں ہے انہیں عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اچھے وہ کون لوگ ہیں رہن میں رکھیں میں establishment کو برا کہتا ہوں آپ پیپس پارٹی کو برا کہتے ہیں میں خان کو برا کہتا ہوں میں التا حسین کو برا کہتا ہوں یہ کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں کیا یہ انڈیا نے بھیجے یہ امریکہ نے بھیجے ہم ہر بات کا الزام امریکہ پہ لگا دیتے ہیں ہر بات کا الزام انڈیا پہ لگا دیتے ہیں اور دوسروں پہ لگاتے ہیں مگر کبھی غور نہیں کیا کہ کیا وہ ہم سے آکے بندوق پہ اوپر یہ کام کرواتے ہیں کہ لیٹسے وہ کرواتے بھی ہیں تو تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جناب نہ کوئی ایجنڈا تھا ان کا نہ ان کی کوئی پلاننگ تھی نہ کوئی تیاری تھی اور جو ان کے ساتھ لوگ جھوڑے گئے نفرت میں مایوسی میں وہ یہی ہونا تھا جو نظر آتا ہے جو جو وزیر ہیں ان کو اٹھا کے غور سے دیکھیں اب علید عزیز جیسے لوگ وزیر ہیں یہاں کیا کرتے تھے وہ روف کلاسرا نے اپنا ولوگ کیا اس کو پڑھا دیکھ لیجئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا جب یہاں پر ان کا امنیسٹری کا پتہ نہیں ہوا امنیسٹری کا پتہ کی تعلیم بھی لوگوں دوستوں سے پوچھ لیجئے گا تو وہ یہاں سے واپس چلے گئے تھے یہاں پر وہ ایک سہولتکار تھے عمران خان کے اور کچھ بھی نہیں تھے ان کی گفتگو سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کے پی ٹی جو کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے اس کی حوالے سے ابھی تک آپ نے کہیں سنا کہ شپنگ میں کوئی ترقی ہونے جا رہی ہے میں نے پچھلے دنوں نے عابد میر کے ایک پروگرام میں سنا تو وہ محترم بلڈنگیں گھڑی کرنے جا رہے ہیں اس زمین پر مطلب آپ بزارت کس چیز کیا کام کیا کرنے جا رہے ہیں تو سب کا یہی حال ہے شگر کا شور پڑا ہوا ہے آٹے کا شور پڑا ہوا ہے شگر مافیا چلیں خسرو بختیار اور محترم ترین صاحب جو ہیں جھانگیر ترین وہ تو اب سامنے آئے نا مشرف کے دور سے مگر غور سے دیکھیں یہ جنوبی پنجاب میں کپ کپاس کو ختم کر کے کارٹن کو یہ جو شگر مافیا پیدا کیا یہ تو شریفوں نے پیدا کیا ایک ایک ڈیٹیل سب جگہ موجود ہے کیسے ختم کیا گیا صرف سیون بلین ڈالر کیا تو کارٹن کے اس میں ہمیں نقصان پہنچایا گیا اس کی جو ہم ایکسپورٹ کرتے تھے اس سال ڈیر سے دو بلین ڈالرہ کی تو امپورٹ کی جائے گی تو آپ ان ساری چیزوں کو نوٹ کریں دیکھیں آپ ایک لمحے دیکھیں یہ حکومتہ کام ہو گئی ہے ایک تو سیاسی مخالفت جس حد تک ہے اور وہ ذاتیات کی بنیاد پر ہے حکومت کو گرانے کی بنیاد پر ان سیاسہ دوروں پر رویئر سمجھیں جب پیپرس پارٹی کی حکومت ہوگی تو نواز شیف بری طریقے سے اور ان کا پورا گروہ اس حکومت کو گرانے کے لیے گام کرتا رہے گا جب وہ نواز شیف کی حکومت ہوگی تو پیپرس پارٹی کی پوری کوشش رہی کہ کسی صورت سے یہ حکومت گرا دی جائے اور جب مشرف نے حکومت گرائی نواز شیف کی تو آپ بھی گواہ ہیں اور سب بہت سارے لوگ گواہ ہیں کہ بین وزیر بھٹو مرومہ خوش ہوئی اور جو ان کے بیاناتیں اس حد کے موجود ہیں آج کیونکہ یہ دیکھیں یہ پوزیشن بڑی خاک قسم کی اور بڑی کنی قسم کی پوزیشن ہے اور میں پہلے دن سے یہ بات کہتا رہا ہوں کہ یہ عمران خان کے بس کا کھیل نہیں یہ کم از کم یہ بھانمتی کا جو کن بھائی ان کے پیسے بنانے باقی لوگوں نے تو یہ جو پوزیشن ہے یہ اس حکومت کو نہیں چلنے دے لی اچھا پھر اس حکومت کے پاس اپنی کو پلاننگ بھی نہیں ہے جو وعدہ کرتے ہیں وہ دوسرے دن ٹوٹ جاتا ہے اور پھر بڑے فخر سے یوٹن بھی لے لیتے ہیں کہ یہ تو جائز ہے یہ تو این حلال ہے تو اس سچویشن میں یہ حکومت چلتی نظر نہیں آتی اب انہوں نے کہا پندہ دن میں وہ مہنگائی کا کوئی سلوشن نکالیں گے میں چیلنج سے کہتا ہوں کچھ نہیں نکالیں گے اُلٹی مہنگائی ہونے جاری ہے جو آئے میں سے نئے آج سے مذاکرہ شروع ہوئے اور آج انہوں نے ایلن جی کی قیمت تو بڑھانے کی اپروول دے دی اب یہ بجلی پہ بھی بڑھائیں گے یہ ٹیکس بھی نئے لگائیں گے یہ میری بیجٹ بھی لے کر آئیں گے تو مہنگائی کہاں سے کم ہوگی پھر جب کچھ پلاننگ نہیں ہے کوئی آپس میں کارڈینیشن نہیں ہے اس شکل میں عام آدمی تو مر گیا ہے نا عام آدمی پاکستان میں پہلے ہی اس کی جو حالت تھی وہ سب کے سامنے تھی تو یہ اپوزیشن کو کامیاب کر رہے ہیں اچھا اب ایک لمحے کو ماننے کی جی عمران خان کو آپ نے اتار دیا اسمبلی سے آپ نے یہ کو مرتے آئے کون نواز شیف زدائی صاحب جنہوں نے پورا شگر مافیا کھڑا کر دیا جنہوں نے پیپرس پارٹی نے سندھ کا جاندرون نے سندھ حال اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو میں نہ دکھا ہے ابھی کراچی سے کلی مجھے کوئی روتے ہوئے باقی تھا کہہ رہا تھا کہ آ کے اس شہر کو دیکھو جو حال کر دیا ہے یہ جمہوریت نہیں ہے جمہوریت یہاں ہے ڈانلڈ ٹرم اور ڈیموکریٹس کی اور ریپپلین کی کیسی خواب میں ریپپلینکن کی لڑائی نہیں کہوں گا ڈیموکریٹ اور ڈیموکریٹ ڈانلڈ ٹرم کی لڑائی ہے میں کہا نیورک جہاں میں بیٹھا ہوں یہ ڈیموکریٹ کا گھر ہے میرے ہاتھ تو کوئی ڈیولپ میں نہیں رکھی پتہ بھی نہیں چلا مجھے ویسی سڑکیں بن رہی ہیں ویسی کارپیٹنگ ہو رہی ہے وہی کلیننگ ہے ہر چیز ویسی ہے نہ اخبارات میں کوئی شور پڑا ہوا ہے نہ میرے ٹیلویجن پر پڑا ہوا ہے کہ اس کا بجٹ کھا گیا ڈانلڈ ٹرم بھی اس کا بجٹ روک دیا کچھ نہیں ہے ایسا دیکھیں انتخابات ہونے کے بعد جو بھی جیت کر آئے وہ پورے ملک کا وزیراعظم ہوتا ہے وزیراعظم اسٹیٹ کا گورنڈر ہو جو یارکپیزنشل سسٹم میں ہے کہ وہ پورے صوبے کا پوری ریاست کا گورنڈر ہے وہ سب کا وارث ہے وہ سب کا باپ ہے سب کی ماں ہوتا ہے اگر ماں اورت جیت جائے تو دیکھیں یہ جمہوریت نہیں ہے میں ایسے جمہوریت نہیں مانتا آپ نواز شیف کو لے آئیں گے کیا ہوگا خاصا آپ جیل میں چلیں اندر ہو جائیں گے اس طرح سے جمہوریت نہیں چلتی اگر یہ حکومت میں نہیں چاہتا کہ یہ حکومت ختم ہو یہ پانچ سال پورے کرے لوگ اسے دیکھیں مگر مسئلہ کیا ہے کہ آپ دیوار سے لگ چکے ہیں آپ کی ایک آنمی آلماس بین کرپٹ ہے اگر یہ لوگ رہیں جس طرح سے ان کا ان کا بیہیوی ہے جو یہ جس طرح کی غیر دلچسپی اور اب یہ لاپرو کیرلیس اپنی کیرلیس دکھا رہے ہیں اور جس طرح چیزوں کو نان سیریس میں بیان کرتے ہیں یہ حکومت نہیں چڑھا سکتے یہ پہلے دن سے پتا تھا جن کو پتا معلوم تھا تو کیا کرے نواز شیف کو لیں نئی انتقامی کاروائیاں شروع ہو جائیں گی وہی کرائے لاہور کی خواجوں کی اور بٹوں کی کابنٹ بن جائے گی عساق ڈار روف کلاسٹر نے اپنے کالوم میں لکھا کہ ایٹی فور جو ڈپارٹمنٹ ہے مختلف ریاستوں ریاستی اداروں کے ان کی کمیٹیوں کا سرورہ تھا اور پھر ایک مجھے ایک انتہائی مسلم ڈیگ کے ہی ایک سینئر تغیر آدمی نے بتا ہے کہ وہ تور داتا دربار کی جو کمیٹی سے اس کا بھی سنورہ وہی تھا اور پھر آپ دیکھئے کہ وہ فیس کرنے کے بجائے اگر آپ سچے ہیں تو بطور وزیر خزانہ ملک سے بھاگ گئے اب دیکھئے جو ووت کو عزت دلوارے تھے پورا خاندان جا چکا ایک حمزہ اور مریم باقی ہے تو کیا ڈرامے ہیں کہ جناب وہ اپنی سرجری بھی نہیں کروائیں گے علاج میں جب تک مریم نہیں آ جائیں گی مزے کی بات یہ کہ والدہ کا انتقال ہوا تو بیٹے پاکستان مجھ سے دفن کرنے نہیں آئے مجھے کہنے دیجئے مجھے اس میں کوئی ڈر نہیں لگ رہا کوئی شرم نہیں آ رہی لوگ شاید کہتے ہوئے ہچکے چاہتے ہیں مگر بیٹی جو ہے اس کے بغیر باپ اپنا علاج نہیں کر آیا گا جبکہ بیٹے وہاں موجود ہیں بھائی موجود ہے جو اپوزیشن لیڈر ہے جس نے اسمبلی کو ایسی چھوڑ دیا ہے اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے بس وہاں سے بیٹھ کر عمران خان کے خلاف ایک بیان نفتے میں دے دیتا ہے اور اسے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا وہ آرام سے وہاں بیٹھا ہوا ہے اپوزیشن لیڈر کا یہ کردار ہوتا ہے ان کے لوگوں کے لانے ہیں آپ نے ایسی تقسیم رہنا ہے تو جناب کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور عمران خان صاحب نے کنٹینیو کیا تو اور ڈیزاسٹر آئے گا میں ان لوگوں کو لانا ہے واپس آپ نے تو کوئی فائدہ نہیں خان صاحب کو پھر ٹرم پور ہی کرنے دو کیونکہ تباہ تو وہ بھی پہلے کر گئے جو آج تباہ ہو رہا ہے وہ ان کے خاتے میں ڈالتے ہیں وہ بھی غلط ہے مگر انہوں نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی تو آپ لوگ تیہ کریں میرا ذہن کہتا ہے میری آم راؤں میرا پرسپشن ہے میرا تھوٹ ہے کہ اب ایک ایسی قومی حکومت بنے جس میں سمجدار پڑے لکھے سیاسی کارکون ہی نہیں ہوں مگر وہ ان سیاسی قیادتوں کی مرضی سے نہیں ایک سیول سوسائٹی کی اور فوج دیکھیں فوج ایک حقیقت ہے میں بھی بہت مخالفت کرتا ہوں مگر وہ بھی کوئی غیر نہیں ہے آپی کے درمیانے ان کو بڑھاوا دینے والے چڑھاوا دینے والے ہمیشہ سے یہ سیاستدان ہیں میں ذو الفقار علی بھٹو سے تو میں شروع کر سکتا ہوں میں بھی بڑا ان کا ایڈمائر رہا ہوں اور ابھی بھی بہت سے معاملات میں ہوں مگر سانے مشرقی پاکستان میں محترم کا اپنا کردار موجود تھا یہاں اقتدار چاہیے ہوتا ہے اقتدار کے سامنے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک قومی حکومت بنے ایک ایسی قومی حکومت جو سب سے پہلے آ کر ریاستی ادارے درست کریں دیکھیں اگر سیاستدانوں کو فوج کو مجھے آپ کو کسی کو بھی لگام کام ڈالنی ہے تو ریاستی ادارے جب تک درست نہیں ہوں گے جب تک نوکر شاہی کام نہیں کرے گی اور یہ نوکر شاہی جب کام کرے گی جب سیاسی پارٹیاں فوج اور عوام ایک پیش پڑھوں گے اس سے پہلے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اگر جو آپ تبدیلی کا خواب دیکھتے ہیں یاد رکھیے گا یہ بیروکریسی نہیں آنے دے گی کبھی نہیں آنے دے گی یہ بتائیے چودہ گریٹ کا افسر ہوتا ہے اس ایچو جس کو چاہتا ہے علاقے سے اٹھا کے لے جاتا ہے کیا نوازشیف کے دور میں یہ رک گیا تھا کیا ذرداری کے دور میں یہ رک گیا تھا یا خان صاحب کے دور میں رک گیا ایسا ہونا آپ لوگ مطمئن ہیں اپنی پولس سے یا اپنے شہری اداروں سے کسی چیز سے اور پھر اس جمہوریت کا حال تو دیکھیں دیکھیں دنیا میں جتنی بڑی جمہوریتیں ہیں نا ان کا سب سے بڑا فوکس ہوتا ہے بلدیاتی ادارے میں نے بھی آپ کو بتایا نا کہ اے میں نے سینیٹیشن کو فون کیا نمبر لے کر مجھے کسی ایون بلدیاتی ادارے کہ جو کانسل میں نے میں پرسنل لیول پر جانتا ہوں میں نے اسے کال نہیں کیا لیجسٹریٹیو جو ہے جو کانگریس میں نے میرا یہاں پر ٹرام سازی میں پرسنل لیول پر جانتا ہوں مگر میں نے اسے کال نہیں کیا مجھے آج تک ضرورت کی پڑی لیجسٹریٹیو کا کام تو صرف قانون مرانا ہوتا ہے یہ جو اس ملک میں قانون ہے وہ ان کے بنائی ہوئے امپلیمنٹ بلدیاتی ادارے کرتے مگر انہوں نے سارے اختیارات اپنی جن میں رکھے کہ ان اختیارات باٹنا نہیں چاہتے دیکھیں جب تک آپ اپنے شہری ادارے مضبوط نہیں کریں گے بلدیاتی نظام کو درست نہیں کریں گے جب تک نوکر شاہی کام نہیں کرے گی جب تک ادلیہ پراپر کام نہیں کرے گی جب تک پولیس آپ کی کام نہیں کرے گی یاد رکھئے گا کہ آپ کے معاشرے میں اگر میرٹ نہیں ہے انصاف کے ادارے مشکوک ہے نوازشیف سب کو پتا ہے چور ہے درداری سب کو پتا ہے چور ہے مگر مشکوک ہو گئے سارے کیس کیوں کیوں کیونکہ ادلیہ کا کردار مشکوک ہے مجھے یقین نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ یہ بدنیتی پر پسایا گیا انہاں کہ سب چور رہی ہیں مگر ان کو چوری کی وجہ سے نہیں پسائے گیا سیاسی گریبنسز کی وجہ سے پسائے گیا جب تک ہم یہ ختم نہیں کریں گے اس کے لیے کام نہیں کریں گے آپ اگر جو بھی تبدیلی کا خواب دیکھتے ہیں بے وقوب براتے ہیں اپنے آپ کو بھی اپنی نسلوں کو بھی اور اپنے وقار کو بھی اپنی ریاست کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں آپ میں آپ سے پینتیس سال ہوگے مجھے اس ملک میں رہتے ہوئے ہیں با خدا دل سے کہہ رہا ہوں یہ میرا ہی ملک ہے اس نے مجھے سب کچھ دیا ہے مگر میرا آبائی وطن گوئی ہے میرا دل اس کے ساتھ بھی ویسے ہی دھڑکتا ہے جیسے یہاں دھڑکتا ہے میں کیونکہ اردو جنرلزم بھی کرتا رہا ہوں تو شاید میرا دل وہاں کچھ زیادہ دھڑکتا ہے وہاں سے لو کہتے ہیں بھئی آپ کو کہہ لینا دینا آپ کیوں فضول باتیں کرتے ہیں کیوں آپ تنز کرتے ہیں کیوں مشورے کرتے ہیں میں اس پہ بھی کبھی بحث کروں گا مگر یاد رکھئے گا کہ اگر آپ نے اس ملک کو بچانا ہے تو ایسی قومی حکومت کے لیے رہا ہمبار کریں اس کے لیے آپ کو باہر آنا پڑے منظم انداز میں باہر آئیں آپ دیکھیں احتجاج کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایک جگہ پہ جمع ہوں آپ اپنے گھر کے دروازے پہ بیٹھ جائے یہ نئی ٹرینڈ ڈالی ہے آپ اگر کسی قوس سے بہت ہی بہت زیادہ بھی مخلص ہوں تو اگر آپ کو کسی احتجاج میں جانا پڑے تو آپ اکیلے جاتے ہیں فیملی رکھنے جاتے ہیں مگر آپ اپنے گھر کے دروازے پہ احتجاج میں بیٹھ جائیں گے تو گلیاں بھر جائیں گے پورا ملک بھر جائے گا احتجاج کیا کیوں جاتا ہے جہاں آپ نے میسیج دینا ان تک پہنچانے کے لیے تو اپنے گھر کے دروازوں پہ اپنا انجنڈہ تکتیب دے کر وہاں بیٹھ جائیں یہ مطالبات پیش کیجئے آدھائی لینڈہ کا روز بیٹھ جائیں تو پورا پاکستان پوری انٹرنیشنل کمیلٹی انوال ہو جائے گی پورا انٹرنیشنل میڈیا انوال ہو جائے گا اور یہ حکمان مجبور ہو جائیں گے تو ایک قومی حکومت ایسی قومی حکومت جس میں ریاستی اداروں کو متحرک کیا جائے ان کو میریٹھ کی ترغیب دی جائے کام کرنے کی عدلیہ کو متحرک کیا جائے اور میریٹھ کے بنیاد پہ کیا جائے انصاف اور قانون کو بالا دستی جب تک قائم نہیں ہوگی احتساب ایمانداری سے نہیں ہوگا ویڈاوٹ اینی ڈسکرنیشن نہیں ہوگا اور یہ کب ہوگا جب میرا احتساب ہو تو پوری قوم بی ایک وقت سب یہ کہیں کہ بالکل درستہ اور کوئی ہنگامہ نہ ہو دیکھیں عدالت کے فیصلے پہ تنقید یہاں پر بھی ہوتی ہے میں نے بہت سے فیصلے پہ کی ریٹن میں کی مگر اس فیصلے کو تسلیم سب کرتے ہیں دل میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ فیور کیا گیا یا یہ بدمیتی کی بنیاد پر غلط فیصلہ ہو سکتا ہے ججمنٹ ہے نا جج کی انسان ہے سرکمٹانسز ان کا تھارٹ پراسیز الگ ہے میرا الگ ہے بعض دیکھیں فیصلے کیا ہوتے ہیں جو انصاف کے جو انسانی اصول ہیں اس کے این مطابق نہیں ہوتے مگر وہ نیشنل انٹریسٹ میں بہت ضروری ہوتے ہیں کہ اس سے معاشرے کی بے ترتیبی کو روکنے کے لیے بکھرنے سے بچانے کے لیے کیے جاتے ہیں تو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں بہت سے چیزوں کو ہم سب اقلے کل نہیں ہوتے ہیں جو ریاست اگر ایماندارہ نہ فیصلے کرتی ہے میرا تھارٹ پراسیز بلکل الگ ہے ٹرمپ سے مگر مجھے یہ یقین ہے کہ عدالتوں میں انٹرپشن نہیں ہے وہ آئے ہیں تو کنزرویٹیو لوگ بیٹھیں ہم وہ کنزرویٹیو فیصلے ہی کریں گے یہ ایک الگ بحث شروع جائے گی مگر یاد رکھئے گا کہ اگر آپ نے اپنا ملک بچانا ہے جو اب آپ کے پاس بہت ٹائم نہیں ہے اگر آپ نے اسے بچانا ہے چلانا ہے اور اپنا مستقبل محفوظ کرنا ہے تو آپ کو اپنے عمل سب ثابت کرنا پڑے گا اور یہ موجود جمہوری نظام یاد رکھئے گا آپ کو کچھ نہیں دے گا یہی خاندان اگر لوٹ کر آتے رہے تو بس پھر آپ کا اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے آپ سے بات ہوتی رہے گی اللہ حافظ